ایک بار پھر ایپی ایس علمہ آف روز کے سمرتھر میں لوگ میدان میں اتارنا شروع ہو گئے ہیں نالگڑ کے تحت پینجہرہ کے پردان سمیت گرامرینو نے پینجہرہ کے نائفتہ سلدار کے مادیم سے مکہ مندری کو مانگ پر ترسانفہ جس میں نونی اس پا ایس پی علمہ آف روز کی چھٹی رد کر کے دوبارہ بددی ایس پی لگانے کی مانگ رکھی گرامرینو کا کہنا ہے کہ اس پی علمہ آف روز نے اپنی کارکال میں خانند مافیا وائد اشتہ اسکروں پر لگام لگا رکھی تھی ان کے سامنے خانند مافیا وائد اتخانند کرنے سے ڈرنے لگے تھے پر انتو پتہ نہیں کس کارنٹ سے سرکار نیوٹی لمبی چھٹی پر بھیج دیا اور جب سے وہ بہی ہیں شہطر میں آوائد خانند کا دھندہ پھر سے زوروں پر چل پڑا ہے ہنڈوڑ پریابرن سنسا کی پردھان موہن شرما نے کہا کہ پیجھارہ کے پردھان سمیت کا اگرامڑوں نے نایت تحصیل دار کی مادیم سے مکہ منتری کو گیا پندیا ہے جس میں آئی پیس علمہ آف روز کی چھٹی رد کر کے دوبارہ بددی ایس پی کا کیارے بھار سنبھالنے کی مانگی ہے موہن شرما نے بتایا کہ بددی ایس پی رہتے علمہ آف روز نے بہترین کام کے انہوں نے اپنے کارکال میں موہن شرما نے کہا کہ مکہ منتری سکھیندر سکھو بھی گریب پریوار سے نکلے ہیں اس لئے وہ بھالی بھاتی جانتے ہیں کہ آئی ایس علمہ آف روز بھی گریب پریوار کی بیٹی ہیں اور اپنی محنت سے آئی پیس بنی ہے اس لئے سب ہی یہی مانگے گی جلد سے جلد آئی پیس علمہ آف روز کو پھر سے ایس پی بددی لگائے جائے سر میں ارجندر کمار گرام پنچیت پنجہرہ سے پردھان ہوں تو ہم نے جو یہاں پہ آئی جاپن دیا ہے نیب تصیلدار صاحب کو وہ علمہ آف روز میڈم کے حق میں دیا ہے کہ وہ جتنے دیر یہاں پہ کارکال میں رہے چھٹی پہ جانے سے پہلے جو کارکال تھا اس سے ہم بڑے خوش تھے جیسے کی ہمارا جو پنچیت پڑتی ہے وہ پنجاب بورڈر کے ساتھ میں ہے اور یہاں پہ ایک تو نشے کا بہت کاروبار تلتا ہے پلس یہاں پہ مائننگ بہت زیادہ ہوتی ہے کیوں کی بورڈر کے ساتھ میں لگتا ہے پنجاب ہمارے سے صرف only 3 کلومیٹر کی دوری پہ پنجاب لگتا ہے ہمارے ساتھ تو جب تک میڈم تھے یہاں پہ تو مائننگ بھی بند تھی مائننگ کیا ہمارا جو شمچان گھاٹ ہے یہاں پہ ہمارے جو گرام پنچیت پنجھہرہ کا شمچان گھاٹ ہے وہاں پہ تو بہت برے حال ہے ابھی جا کے دیکھیں آپ گڑے کے گڑے بنا دیئے گئے ہیں میڈم کے پاس ہم گئے میڈم نے آشباشن دیا پردان جی آپ کا شمچان گھاٹ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا لیکن جیسے ہی ان کو چھٹی پہ لمبی چھٹی پہ ان کو کیسے بھی کر کے سرکار نے بھیجا کس نے بھیجا ہم زیادہ نہیں بول پائیں گے لیکن ان کو لمبی چھٹی پہ بھیجنے کے بعد ترانت ویسے کام چل پڑا جیسے پہلے تھا آج شمچان گھاٹ ہمارا بہنے کی قداب پہ ہے اور لوگ یہاں پہ آکے ہمارے گاؤں والے میرے پاس کٹھا ہو کے آتے ہیں پردان جی آپ کیا کر رہے ہیں یہ شمچان گھاٹ کہاں جائے گا اب ہمارے یہاں گاؤں میں تین چار لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے سنسکار کرنے کے لیے لوگوں کو راستہ نہیں تھا اس لیے ان کو کرتپور پتالپوری میں ان کے دات سنسکار ہوئے تو میں تو زیادہ نہ بولتا ہو یہی آگرے کروں گا اپنے ماننے مکھے منتری جیسے بے کم سے کم آپ کیسے بھی کر کے ہمارے علمہ فروز میڈم کو سپ پد پہ دوارہ سے تینات کریں جس سے کی ہمارے جو بچے ہیں نچے سے بچ پائیں اور جو گلت کاریاں ہو رہے ہیں یہاں پہ کوئی گولی کانڈ ہو رہا ہے کو کچھ ہو رہا ہے ان کاموں پہ روک تھام لگ سکے اسی سے یہی ہم آشاء کہتے ہیں سرکار سے کہ میڈم علمہ فروز کو دوارہ سے یہاں پہ چھپٹی سے بلوائے جائے ان کو کار بھار سنبھالا جائے جس سے کی ہمارے یہاں پہ بہو بیٹی ہیں سبھی سیف ہو یہاں سے آج ہم نے ایک کیپن دیا ہے نائف تسلدر پنجیرہ کے مادیم سے مکھے منطری جی کو اس میں ہم نے دیا ہے کہ جو یہاں پہ ابھی سماچار پتروں کے مادیم سے بھی آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ایس پی علمہ اپروز کو چھٹی پہ ہیں اب جس کے جو ایسا سماچار پتروں میں پرتیت ہو رہا ہے کہ ان کو جبردستی چھٹی پہ بھیجا گیا ہے جس کے کارن یہاں پہ کھنن مافیا اور نشب مافیا بہت سکریئے ہو گیا ہے اور روز سننے میں آ رہا ہے کہ ہم نے ایس پی کا توادلہ کرا دیا ہے جس کے کارن ہمارے سنستہ میرا ہنڈور پرابرمتر سنستہ ہماری ایک ہے اس کے سے بھی بڑے چنتی تھے کیونکہ ایس پی مہدے علمہ جی نے جب سے یہاں آئے ہیں انہوں نے جو بارہ پندرہ سال سے ہمارے یہاں عوید کھنن بورے طریقے سے ندیوں کا شیر حرن ہو رہا تھا اس اس کو روکا لوگوں کی سونی اور کسی بھی ملک ایسا ہے کہ وہاں پہ گریب سے گریب امیر سے امیر ہر آدمی کی سنوائی ہوتی تھی ایس پی اوپس میں جب سے وہ گئے ہیں لوگ لوگ چنتی تھے کی اب ہمارا کیا ہوگا کھنن پہلے کی رفتار میں چل پڑا ہے اور نشا نشا بھی اسی طریقے سے ایس پی مہدے نے نشے اور کھنن پہ اتنا انکش لگا دیا تھا کہ پورے شیطر میں پورے بی بیرن شیطر میں خوشی کی لہر تھی پر اب سارے لوگ چنتی تھے ہم چاہے آپ شوشل میڈیا کھنگال لیجئے سماچار پتر دیکھ لیجئے سبھی کو یہی چنتہ ہے کہ ایس پی مہدے کب چھٹی سے باپس آئیں گے اس کے لیے ہم نے آج مکھے منتری جی کو پراتھنا پتر دی ہے ہمیں معلوم ہے ہمیں پورا پوراں روپ سے بشواش ہے مکھے منتری جی پہ کی وہ بھی ایک گریب گھر سے تعلق رکھتے ہیں اور ہماری سنیں گے ہماری پہلے بھی باتچیت ہوئی ہے انہوں نے ہمیں ہمارے سے بادہ کیا ہے مکھے منتری جی نے کی میں نالا گھر شیطر میں خنن مافیا کا پوراں روپ سے انت کر دوں گا تو ہمیں ہم نے آج ان سے گجارش کی ہے کہ جلد سے جلد ایس پی علمہ جی کو یہاں لگایا جائے اگر ان کا توادلہ ہوتا ہے تو کوئی بھی ادھیکاری اگر کوئی آگے نہ آگے ادھیکاری آئے گا کیونکہ ان کی کوئی گلتی تو ہے نہیں تو یہ خنن مافیاں ان کو ڈرائیں گے کہ ہم نے جس نے ہمارے برود گئے ہم نے ان کا توادلہ کرا دیا اس لیے مکھے منتری جی سے میرا آگرہ ہے کہ جلد سے جلد علمہ افروض جی کو یہاں ڈیوٹی پہ دوارہ سے تناد کیا جائے ہم نے ان پینٹی چاری سال میں ساید ایسا اوفیسرہ میں آج دن تک نہیں ملا جیسے کہ وہ ہمارے میڈم تھی ایس بی صاحب اور جو موقع ملا ہم اسے وہاں ملے تو انہوں نے اتنی ادیت کی جسے ہم یہاں کہا نہیں سکتے لیکن جب ہم اوٹ کا واپس آنے لگے تو ہم جب گیٹ پہ آئے تب بھی وہ پیچھے سے کہتی رہی کہ بابا جی اگر آپ کو بھلے ہی ہوں یہاں کوئی کام نہیں ہو لیکن جب بردی آئیں گے تو آپ نے ضرور ملنا اور جب سے انہوں نے کاریاباہر سمالا ہمارے ایریے میں اوید خنن جس کے لیے نالا گڑ پورے ہمارچل میں برنام بھی ہے اور مشہور بھی ہے آج میری پنچائٹ کے یہ چار پانچ پنچائٹیں ہیں جن کا کہ اوید خنن کی وجہ سے گرام پنچائٹ ملینی گرام پنچائٹ جگنی گرام پنچائٹ بہا گرام پنچائٹ گڑیات اور گرام پنچائٹ کنڈلو ان لوگوں کی ہزاروں بھی کا جمین جو کہ ملکیت اور گورنمنٹ لینڈ اور جس میں سرکاری جنگل جسے ڈی پی اپ بولتے ہیں وہ سبندیت ہے اور سب ہی اس سے پروابیت ہو رہے ہیں اور مجھے تو اس بات کا دکھ ہو رہا ہے کہ سرکار انہیں اس پر اندوسی دے رہی ہیں ابھی جو جنگل سل میں جو کہ جنگل سل کے نام سے وہاں ملکیت بھی ہے اور ڈی پی اپ جنگل سل ہے اور وہاں پہ انہوں نے کرسٹر والوں کو یہ کس حساب پہ وہ لیج دے دی جبکہ اس کا کوئی ٹکن بنتا ہے اگر وہاں لیج ہوگی تو ڈی پی اپ اور یہ جو میں نے چار پانچ پنچائٹیں جیسے گرام پنچائٹ ملینی گرام پنچائٹ جگنی گڑی آچ کنڈلو یہ پانچے پنچائٹیں سب ہی اس سے پرباویت ہوں گی اور ان کا جو ہے میرے حساب سے اگر جیسے سسٹم چلا اس حساب سے ان کا بازور ختم ہو سکتا ہے تو میں سرکار سے اور مکہ منتری جی سے یہ اگرائے کروں گا کیونکہ ہم جنگل سل سے کانگرسی ہیں اس اس میں پارٹی کا کسی کا کوئی ہو نہیں ہے میں ان سے یہی آسا کرتا ہوں کہ علمہ جی کو یہاں دوبارہ کر کے جب تک اس پی کے پر پیو ہے اسے بردی میں ہی رکھا جائے تاکہ آج پانچ پرسنٹ لوگ جو دو نمبر کا کام کرنے واڑے ہیں چاہے وہ مہینگ واڑے ہیں نسا واڑے ہیں ان سے علاوہ چنو پرسنٹ لوگ آج سب ہی دکھی ہے اور سب ہی چاہتے ہیں کہ علمہ جی کو بردی جلے میں تنات کیا جائے اور جیسے ان کے ٹائم میں شکشن تھی تھی ویسی بنے دھنیا بات